اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گوگل میپ سٹیشن مینوالی وارک پر آٹھ سے زیادہ لائر کیسے لگا سکتے ہیں میں اس پر تقریباً 20 لائر آپ کو لگا کر سمجھا ہوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے لئے میں نے پہلے کچھ ٹائم ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے سمجھا دیا تھا کہ آپ سافٹ ویئر پر 20 سے زیادہ لائر کیسے لگا سکتے ہیں تقریباً اس پر میں نے 40 لائر لگانا سکھایا تھا تو ابھی اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ سافٹ ویئر وارک اور مینوالی وارک میں ڈیفرینٹ کیا ہوتا ہے آپ کیسے معلوم کر سکتے ہو اگر آپ ایک کلائنٹ ہیں کہ آپ نے سیلہ سے آپ نے مینوالی وارک کروایا ہے یا پھر اس میں آپ کو سافٹ ویئر کیسے کر کے دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے لئے مینوالی اور سافٹ ویئر میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا مینوالی آڈر ہے اور یہ دونوں سافٹ ویئر کے آڈر ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں ڈیفرنٹ معلوم پڑ گیا ہوگا اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو میرا مینوالی آڈر ہوا پڑا ہے اس میں سرکل کوئی آگے پیچھے کوئی اوپر نیچ ہے مطلب ٹیڑھے میرے لگے ہوئے ہیں اور اس پر جو پوینٹ ہے پوینٹ میں آپ کو زوم کر کے یہاں پر چیک کرواتا ہوں یہاں پر دیکھیں ان کی جو ڈیریکشنز ہوتی ہے یہ بلکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ رہے ہیں یعنی کہ کوئی پوینٹ آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی ایک دوسرے کے اوپر یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اور کسی کی نوک نیچے ہے کسی کی نوک اوپر کی طرف لیکن وہیں اگر سافٹ ویئر کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہر کسی کی نوک جو ہے وہ بلکل ڈیریکشن میں جاتی ہے اور یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں بلکل سرکل میں اسی طرح گول کو گھوم کے یہاں پر آکے ان کا اینڈنگ ہو جاتا ہے لیکن مینوالی کا ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا نیچے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پر آپ چیک کریں یہ کسی کی نوک یہاں پر بنی ہوئی ہے یہاں پر کوئی سٹارٹ ہو رہا ہے کوئی یہاں پر اینڈنگ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے مینوالی میں آپ دیکھیں اگر تو آپ مینوالی وارک کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ مینوالی لگائیں گے ڈیریکشنز اس پر مینوالی ڈیٹیل اور کیوارڈ ٹھیک ہوگی مطلب کہ سارا کچھ اس میں مینوالی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسیو کا چھوٹا سا سکیل ہے سوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک چھوٹا سا سکیل ہے جس کو آن پیج ایسیو بھی بولتے ہیں تو اگر آپ سارٹ ویئر سے ایسیو کر رہے ہیں تو اس ایسیو کا کیا فائدہ آپ کے بزنس پر کیا ڈیپینڈ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اگر وہی ایسیو آپ مینوالی کرتے ہیں بھلا ہی وہ کچھ چھوٹا سا پارٹ ہو لیکن اچھا خاصا آپ کے بزنس پر وہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے مطلب اچھی خاصی رینکنگ آپ کو آپ کی سٹی میں دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر وہی بات کی جائے ساپٹ ویئر کی تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ڈیٹیل سے سمجھانا چاہوں گا کہ اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں ایک ایک سپریڈ شیٹ اس کے لئے ہم اس میں ڈیٹیل کی سیٹنگ کر کے یوں ہی اپلوڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے آٹومیٹکلی چاہ سے پانچ سرکل لگ جاتے ہیں اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے بس کلر دیں اور کلائنٹ کو ڈلیوار کر دیں یعنی کہ اگر بیس سرکل کا اس میں ٹائم لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ بیس سرکل پر اس میں آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے اب وہی اگر میانولی ورک پر ہم بیس سرکل لگاتے ہیں تو اس میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے لگ جاتے ہیں مسلسل ورک کرنے میں ٹھیک ہو گیا مطلب ہم اس میں ذرا سی بھی چھٹی نال ہے پھر بھی ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو بجائیں سافٹ ویئر کے اگر آپ میانولی ورک کرتے ہیں تو اس میں آپ اچھا خاصا پروفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بزنس کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ نے کلائنٹ کو سرویز دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں آپ اگر میانولی دیتے ہیں تو ہو سکتے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ پر منٹ لگ جائے وہ آپ کو ورک دیتا رہے چاہے پھر آپ کے وارٹس اپ کونٹیکٹ پر ہے یا پھر فائیور اکاؤنٹ پر آپ وارٹ پر جہاں کہیں بھی تو ابھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس پر آج سے زیادہ لائر کیسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں کریئٹ کرنا ہوگا ایک میپ تو یہاں پر ہم لیکھ لیں گے اس کے لیے گوگل می میپ ٹھیک ہو گیا یہ ابھی اگر کوئی نیا ورکر سیکھ رہا ہے سوری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ یہاں سے سیکھ سکتا ہے بلکل سٹارٹنگ سے میں سمجھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ گوگل می میپ پر کلک کر لیں فرسٹ سائٹ آپ کے پاس اوپن ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر کریئٹ نیو میپ یعنی کہ آپ ایک نیو میپ سے سٹارٹنگ میں کریئٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس انٹرفیس اوپن ہو جائے گا دیکھیں پورا میپ یہاں پر اوپن ہو چکا ہے لیکن ابھی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس فائنڈ کرنا ہے تو میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے اوہ سوری اس میں ایڈریس نہیں ہے یہ جو میرا آڈا تھا یہ کرنا تھا سرویس ایڈریس پر تو اس کا ایڈریس آپ کہاں سے لیں گے اگر آپ کوئی نائے ورک کر رہا تو اکثر یہ پروبلم آ جاتا ہے کہ کلائنٹ ایڈریس نہیں دیتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہاں سے لیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کی ویب سائٹ کوپی کر لیں اور اس کو کروم براوزر میں نیو ٹیم میں اوپن کر لیں ٹھیک ہو گیا اوپن ہونے کے بعد اب دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے اس نے جو آرڈر کروایا تھا وہ سرویس ایڈریس پر کروایا تھا اب اس کا سرویس ایڈریس مجھے کہاں سے ملے گا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں سرویس ایڈریس اگر آپ کوئی کلائنٹ ایسے ویب سائٹ دے جاتا ہے مطلب اس کا کمپلیٹ ایڈریس ہے تو وہ آپ نیچے چلے جائیں گے اس کا یہاں پر ایڈریس ہوتا ہے جہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے سرویس ایڈریس مطلب کہ کہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچ وائل ٹی این اس کا جو ہے وہ سرویس ایڈریس ہے تو ابھی میں آپ کو سرویس ایڈریس پر بھی کلیک کر کے چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے نیچ وائل ٹین سی یو ایس اور یہ اس کا باقی کا ایڈرز یعنی کہ اس کا جو مین پوائنٹ ہے مین ٹارگیٹ ہے وہ ہے نیچ وائل سیٹی ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں یہاں پر نیچ وائل سیٹی پر پوائنٹ گرا دیتا ہوں یہ دیکھیں تین یو ایس اے الریڈی مطلب کہ گوگل نے سارچ کر کے دے دیا تو ابھی یہ اس پر پوائنٹ گر گیا ہے تو اس پر آپ کو ایڈ ٹو میپ کر لینا ہے اور باقی ہوم یہاں پر اور اس کو ادھر کلر دے دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایڈیٹ کر کے اس میں بزنس نیم ڈال دیں اور نیچے جو باقی کی ڈیٹیل ہوگی آپ وہ یہاں پر ڈال دیں اگر ہاں سرویس ایریا میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں سرویس ایریا کس لئے یوز کیا جاتا ہے اب دیکھیں سرویس ایریا وہ کلائنٹ یوز کرواتا ہے جس کا کوئی کنفارم ایڈریس نہ ہو مطلب کہ وہ اپنی سیٹی میں کہیں بھی سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا بزنس نہیں ہے یعنی کہ آن لائن سرویسز یعنی کہ کوئی بھی سیمپا لے لیں ابھی ایتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو اس کا جو مین ٹارگٹ ہوتی ہے وہ کوئی ایک لوکیشن ہوتی ہے اور اس میں اس کا کمپلیٹ ایڈریس ہاں نہیں ڈالتے کہ اگر کوئی بھی کلائنٹ ویزٹ کرنا چاہے تو وہ اس کی ویب سائٹ کو ویزٹ کرے یا پھر اس کے فون نمبر پر کونٹیکٹ کرے اس کے ایڈریس پر نہ جائے ان کا یہ مین پیانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد انٹائٹل نیپ نے یہاں پر آپ کو وہی کوپی کی گئے ڈیٹیل ڈال دینے اور روپا پھر بزنس نیم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر انٹائٹل لائر یہاں پر آپ کو بزنس نیم ڈال دینا ہے اب یہاں پر جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے وہ ہے اور سے زیادہ سرکل کیسے لگائیں تو ابھی اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک لوکیشن نمبر دکھ رہا ہوگا یہ آپ کو کوپی کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو نیو ٹیم میں سارچ کر رہنا ہے سرکل جنریٹر اس کے بعد فرسٹ سائٹ آپ کو اوپن کر لینا ہے سرکل جنریٹر کوٹمری.me اس سائٹ کا نام ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس انٹر فیس آئے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ابھی لوڈ ہو گیا تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوں گے چار زیرو تو آپ نے ان کو بیک سپیس دے کر کٹ کار ڈالنا ہے اور یہاں سے جو آپ نے لوکیشن نمبر کوپی کیا ہے آپ نے ادھر پیسٹ کار دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ جتنے میل کا اپنا ریڈیاز رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میل سے کیا مراد ہوتی ہے میل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں اگر اس کا سرویس ایریا نیشوائل ہے مطلب کہ نیشوائل کے آس پاس وہ کہیں پر سرویس پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ نیشوائل سیٹی میں ہی سرویس پروائیڈ کرنا ہے تو نیشوائل سیٹی کتنے میل کی ہوگی فار اگزامپ ہم کر لیتے ہیں کہ یہ پانچ میل کی ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم ادھر جو ریڈیاز کوریج کریں گے وہ پانچ میل دا کی ہوگا یعنی کہ اگر ہم دس میل کر لیتے ہیں تو ہمارے پوائنٹ باہر کی طرف جائیں گے جو کہ اس کے لیے ناکارہ ہوں گے اس کے کوئی کام کے نہیں ہوں گے تو ابھی یہاں پر ہم پانچ میل کی کوریج کر لیتے ہیں پانچ سرکل ہم کریئٹ کریں گے ایک ایک میل کا ایک ایک سرکل ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ کو میل کر دینا یعنی کہ اس کا کاروبار میل میں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انکلاوڈ سنٹر پوائنٹ یہ آپ کو ہمیشہ ہٹائے رکھنا ہے اس کے بعد جنریٹ کرنے اور پھر ڈاؤنلوڈ اسی طریقے سے آپ کو پانچ سرکل ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وہ ایک میل کا تھا یہ ہم نے دو میل کا کر دیا اسی طرح میں جلدی جلدی کار لیتا ہوں تین میل یہاں پر ہمارے پانچ سرکل ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں پانچ میل کے اس کے بعد آپ بیک ٹائم میں چلے جائیں گے جہاں پر آپ نے ہوم بنایا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ایڈ لائر کر دیں اب یہاں پر ہمارے لائر سارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا لائر ہے اس کو آپ امپارٹ کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر براوز پر کلک کر کے پہلا سرکل اس میں اپلوڈ کر دیں جو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہو تو یہ ہماری پہلی فائل فائل جہاں نیچے ہمارے پاس پانچ ڈاؤنلوڈ ہوئی پڑیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب یہ ہمارا نیش فائل کا ایک میل کور ہو گیا اس کے بعد دوسرا لائر دوسرا لائر یہاں پر آپ براوز پر کلک کریں اور دوسری فائل کو یہاں پر اپلوڈ کر دیں یہ ہماری دوسری فائل اس کے بعد تیسری ٹھیک ہو گا ویور یہ ہم نے پانچ سرکل لگا لیا اب ادھر یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے لائر بن گئے ہیں ایک لائر دو لائر تین لائر چار لائر پانچ لائر تو اب پانچ لائر ہمارے پاس پانچ سرکل پر بن گئے ہیں مطلب کہ اس میں میں نے ٹوٹلی سمجھا دیا آپ کو پانچ لائر ہم کیسے کرتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے آٹھ لائر سے زیادہ لائر ہم کریئٹ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر میں آپ کو شارٹ میں سمجھانا چاہوں گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں جو فرسٹ لائر اس میں ہوتا ہے آپ اس کو ادھر انڈویجوال سٹائل پر کلک کریں دوبارہ سے انڈویجوال سٹائل پر کلک کر کہ اس کو جنی فارم سٹائل کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ اندر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارا یہ لائر دوبارہ سے خالی بات گیا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد دوسرے کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہے اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہماری پانچ لائر ایک ہی لائر میں آپ کنوارٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس صرف ایک لائر بنا ہے اور ایک لائر میں ہمارے پاس کتنے سرکل پانچ سرکل آ گئے ہیں مطلب کہ اگر آپ اس طریقے سے لگاتے ہیں ایک لائر میں آپ پانچ لائر کو کنوارٹ کرتے ہیں تو آپ کے آٹھ لائر میں جو ٹوٹل سرکل بن جائیں گے وہ چالیس سرکل بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس پر جو پوینڈ لگائیں گے وہ بھی ایک ہی لائر میں گینے جائیں گے دیکھیں آپ پہلے سرکل پر میں نے پوینڈ لگائے وہ یہی پر گینے گئے ہیں دوسرے پر اگر میں لگاتا ہوں تیسرے پر چوتھے پر پانچ جتنے سرکل بھی میں سوری جتنے پینڈ بھی میں اس پر لگا ہوں وہ میرے اسی لائر میں ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے تو اس طریقے سے ایزیلی آپ چالی سرکل سے بھی زیادہ سرکل لگا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی کرنا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ ہی ہو تو سکرین پر وارٹس اپ نمبر دیکھ رہا ہوگا آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو گوگل میپ سیٹیشن مینولی یا پھر سافٹ ویئر کوئی بھی پیڈ کورس سیکھنا ہے تو اس کے چارجز بھی بہت زیادہ کام ہے آپ اس کے لئے بھی وارٹس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں اذر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک لازمی کرنا ہے کومنٹ بھی لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ